دوستو دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نیو کورمیٹ آف یوٹیوب اس میں کیا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ یوٹیوب نے ایک ابنوربل ایکٹیوٹی ہوئی ہے یوٹیوب پر کہ لوگوں کا جو بیوز ہیں سبسکرائیبرز ہیں وہ جیادہ جیادہ دکھا رہا ہے اس میں کیا دکھا رہا ہے کہ ایک لاکھ ستائی ہزار بیوز بڑھ گئے ایک کروڑ اندرہ لاکھ ڈس لائکس ہو گئے تو ایسے ایسے باتیں تھیں ایشن کنٹریز میں ہوئی ہے اونلی ایشن کنٹریز انڈیا میں پاکستان میں تھائی لینڈ میں ایسا ہوا ہے تو کچھ اور بھی ہیں سبسکرائیبر کسی کے بڑھ گئے کسی کے ویوز بڑھ گئے کس کے لائکس بڑھ گئے کسی کے لائکس کم ہو گئے کس کے ویوز کم ہو گئے دوسرا ہے انہوں نے ڈیٹے کا پورمیٹ چینڈ کیا ہے ون میلین کو انہوں نے ٹین لاکھ لکھا ہے ہنڈرڈ کے کو ون لاکھ لکھا ہے ایسے ایشن کنٹریز کے لیے انہوں نے چینڈ کری تھی تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس آئی ہیں کافی تو اور باتیں پتا چلی ہیں کسی نے لکھا ہے میرا چینل سرچ میں نہیں آ رہا ہے کسی نے لکھا ہے کہ میرے ویوز آگے پیچھے ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے میرا ڈالر کم ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے میرا اینلیٹکس نہیں دکھا رہا ہے کوئی کہتا ہے میرے کو سبسکرائیبر میرے اڑ گئے ہیں تو ایسی باتیں ساری بہت سننے کو آئی سارا گچھ میں نے بڑا لکھا سبی کا جواب تو نہیں دے سکا سبی کا جواب دینا مشکل تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بنائی جائے تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھئے آپ سبی کو پتا ہے کوویڈ نائنٹین ہے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس تو ہے بہت پھیل چکا ہے مہاماری ہے سارے بند میں یہ پھیل چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو سپر پاور ہے جو سب سے بڑی پاور ہے ورنڈ کی وہ اس مہاماری کی لیپیٹ میں بری طرح آ چکے ہیں اور اس کا ایک شیائے نیو یارک جو ہے اس میں چار لاکھ سے زیادہ کرونا کے پیشنٹ ہے اور بیس ہزار سے اوپر ڈیٹھ سو چکی ہیں آپ سبی روز تی وی پر دیکھتے ہو نیوز سنتے ہو آپ سبی کو پتا ہے پر آپ کو یوٹیوب کا جو آفیس ہے وہ امریکہ میں ہے آپ سبی کو پتا ہے یوٹیوب امریکہ کا چینل ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو سٹاپ ہے وہ یوٹیوب آفیس میں نہیں جا رہا ہے اور اس لیے جو یوٹیوب سرور کو کمانز نہیں دی جاری ہیں سوٹے پر کمانز اس کو نہیں دی جاری ہیں اس لیے تو کیا ہوگا پانچیں باتیں سرور پر مینیول کمانز نہ دینے سے مینیول سوپرویزن نہ کرنے سے سرور کی تو پانچیں چیزیں ہوں سب سے پہلے تو آپ کو چینل جو ہے وہ سرچ میں دکھائی نہیں دیکھنا بڑے بڑے چینل کو میں نے سرچ میں یوٹیوب سرچ میں جا کے دیکھا ہے ان کا چینل نہیں دیکھا ہے تو یہ سبی کے ساتھ ہوگا اور اس کی چنتہ نہیں کرنی ہے یوٹیوب کا امپلائی جب آئے گا تو سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا دوسرا ریوز بڑھت رہے ہیں گھٹ رہے ہیں کسی کی بہت بڑھ گئے کسی کی بہت کام ہوگے وہ بھی سرور میں مینویل سپرویزن نہ ہونے کے کارن ہو رہا ہے مینویل سپرویزن نہیں ہے سرور وہی کا وہی کھڑا ہے ان کا ستاف وہاں حاجم نہیں ہے تو اس میں بھی فرولم آ رہی ہے تو یوز کا گھٹنا بڑھنا بھی اسی کا کارن ہے تیسرا ہے ڈالر کی پیمر جو ڈالر ہے وہ جو یوٹیوب فارم ہے اس میں بھی دیکھا ہے لوگ انہیں بہت شکایتیں کری ہوئی ہیں کہ میرے ڈالر کام ہو گئے ہیں مجھے ڈالر نہیں مل رہے میرا ریویلو اتنا بنتا تھا سو ڈالر بنتا تھا چالی ڈالر رہ گیا ہے تو ایسے کئی باتیں ہیں ان کے پیچھے بھی جو وہ یوٹیوب کا الگوریتم ہے وہ سسٹم خراب ہو گیا ہے وہ کبھی بھی اس کو اگڑا دیتا ہے کبھی کٹھا دیتا ہے جو گوگل ایرسنس پیمٹ ہے وہ بھی نہیں آ رہی ہے گوگل ایرسنس یوٹیوب سے ڈریکشن لے کے آگے سویفٹ میسج دیتا ہے آپ سبی کو پتا ہے گوگل ایرسنس کے ترور ہمیں پیمٹ آتی ہے تو بینک میں سویفٹ میسج آتا ہے بینک میں جب سویفٹ میسج آتا ہے تو فارنکس جنگ دپارٹمنٹ جو ہے اس کے پاس جاتا ہے وہ ڈالر کو انڈیا روپی میں کنورٹ کر کے آپ کی برانچ کی اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار پانچ اکی ٹونٹی فرسٹ کو ایمیل آتی ہے سویفٹ میسج بینک کو آتا ہے بائیس تھے اس کو وہ پرسیس کرتے ہیں تو ٹونٹی فرسٹ کو آپ کی جو برانچ ہے وہ آپ کو گریڈل کر دیتی ہے فوریکس کمیشن نکال کے سارا کوئی نکال کے کر دیتی ہے پر اب اس بار کیا ہو رہا ہے کہ مرجر ہو چکی ہے بینکس کی کافی بینک مرج ہو گیا ہے ان کی پانچ بینکوں کا ایک بینک بن گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا سفٹ کوڑ چینج ہو گیا ہے برانچ کوڑ چینج ہو گیا ہے سفٹ آئیڈی چینج ہو چکا ہے تو ایسی حالات میں کیا ہے کہ سبھی چیز پیچھے سے ڈیلیر ہو رہی ہے پورے انڈیا میں لوگ ڈاؤن ہے کرکو لگیا ہو کوئی سٹیٹس میں آپ سبھی کو پتا انڈیا میں بھی ایسا ہے امریکہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو انڈیا میں لوگ ڈاؤن کی کارن آج ہم کرتا پیجاما میں کھڑے ہیں نہیں تو آپ کسی ٹریس میں مجھے دیکھتے تھے آج ہم کرتا پیجاما میں ایسی گھر میں بیٹھے ہیں تو سبھی لوگ آپ بھی مجھے آشا ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کو بھی انجوائے کر رہے ہوگے کرکو کو بھی انجوائے کر رہے ہوگے اس کے بعد کہی ہے کہ میرے جی ای میل کا جواب نہیں آرہا ہے میں چیٹ کرنے لگا تو یوٹیوب نے چیٹ کا جواب نہیں دیا تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو چیٹ کا بھی جواب دیکھو ایمپلائیز ہے چیٹ میں جب کرتا تھا تو میرا کیو نومر وان میں آ جاتا تھا تو ایک منٹ کے اندر اندر کیتلینہ لین جو بھی تھا آدمی بیٹھا ہوتا تھا وہ میرے ساتھ بیار جاتا تھا اور چیٹنگ ہو جاتی تھی اور ایک منٹ میں میرے کو رپلائی مل جاتا تھا آج ٹونٹی فسٹ اپریل ہے ٹونٹی فسٹ اپریل ہے تو آج گوگل ایسیس کی ایمیل ابھی تک نہیں آئی ہے شام کے ساتھ بچ چکے ہیں شام کے ساتھ بچ چکے ہیں ابھی تک ایمیل نہیں آئی ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ سارا سسٹم گربڑا گیا ہے یوٹیوب کا سٹاف حاضر نہ ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ڈر پھیل گیا ہے یوٹیوب کا سٹاف وہاں پہنچ نہیں رہا ہے اسی لیے جو الگوریدم سسٹم ہے یوٹیوب کے سرور کا وہ سارا گربڑا گیا ہے گربڑانے کی قارن تو آپ یوٹیوبر بھائیو چنتہ نہیں کرنی ہے سبی کے ویوز جب وہ سٹاف حاضر ہو جائے گا اس کو سوٹیبل کمانڈز دے دی جائیں گی تو سبی کے ویوز ٹھیک ہو جائیں گے سبی کے سبسکرائبر جتنے گربڑائیاں وہ ٹھیک ہو جائیں گے جن کے ڈالر اینیلیٹکس بھی کم ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آج ایک ایمیل آئی ہے یوٹیوب سینر کو اس میں لکھا ہے پاور اینیلیٹکس یوٹیوب شروع کر رہا ہے تو پاور اینیلیٹکس کو ایمیل کو جب میں نے لکھا تو وہاں لکھا تھا گیٹ سٹارٹرڈ مہاں میں نے سٹارٹ کیا تو سٹارٹ کر کے کیا دیکھا ہے کہ اس کے اینیلیٹکس کا بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں ویڈیو پر ویڈیو اینیلیٹکس دے رہے ہیں ٹونٹی فور آورز کی پرکورمس دے رہے ہیں تو بہت ایمپرویمنٹ بھی کر رہے ہیں تو نیو فیچرز ہیں اس کے اندر جو نیو فیچرز ہیں وہ بھی دکھا رہا ہے تو ہمارے اینیلیٹکس جو ہے بہت اچھے بجائیں گے تو ان کا کچھ ہی دن ویٹ کرنی پڑے گا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میری ایمیل نہیں مل رہی ہے میرے کوئی چیٹ نہیں مل رہی ہے میرے ساتھ یوٹیوب نے میری ایمیل کا جواب نہیں دیا ہے تو سبھی یہ قارن جو ہے نون پریزنس آف سٹاف ہے کرونا وائرس ہی اس کے پیچھے ہے لوگ ڈاؤن ہی اس کے پیچھے قارن ہے تو یوٹیوبر بھائیو دوستو میرے تو میرے اس بات کی چنتہ نہیں کرنی ہے نشچنت ہو گئے رہنا ہے آپ کا ایک بھی لوس نہیں ہوگا ہاں لوس جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈز جو ہے ایڈورٹائزر جو ہیں وہ ایڈز دینے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ایڈز بہت کم ہو گئی ہیں یوٹیوب کا ریوینو انکم بہت کم ہو گئی ہے اور ہماری جو یوٹیوبر کی انکم ہے وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے تو لوگ ڈاؤن کے فیادے بھی ہیں نقصان بھی ہیں ابھی ابھی چار دن پہلے میں ایک ویڈیو ڈالی تھی 25 انڈسٹری سرویس اینڈ ٹریڈ ٹو پھلرش ان لوگ ڈاؤن میری وہ ویڈیو دیکھی ہے پچی ایسے ٹریڈز ہیں سرویسز ہیں جو لوگ ڈاؤن کے دوران ترقی کر جائیں گے پھلرش کر جائیں گے تو ان میں کیا کیا ہے وہ یوٹیوبر اس کے میں آتے ہیں اور کون کون سے بیجنس اینڈ ٹریڈ اس کے لئے میں علاق ویڈیو بناوں گا تو اس میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا یوٹیوب کے کون کون سے چیلن ترقی کر جائیں گے کون کون کے چینل کی ڈیمانڈ رہے گی کس کیٹیگری کے چینل کی ڈیمانڈ رہے گی کس کیٹیگری کے چینل کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی تو اس میں سارا آپ کو ڈیٹیل پتا چل جائے گی آپ میری ویڈیو دیکھنا بھی ایک ہی دن میں کے بعد اگلی ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں لوگ ڈون اینڈ یوٹیوب تو یوٹیوب کے اوپر لوگ ڈون کا کیا اثر پڑا اور یوٹیوبرز کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا کیونکہ ریونیو لوس ہو گیا ہے میں نے مجھے بھی پتا چلا ہے کچھ لوگوں کا گھر کا خرچہ ہی اس کے اوپر چل رہا تھا میں نے کچھ یوٹیوبر بھائیوں کا سارا خرچہ اس کے اوپر چل رہا تھا کچھ یہ سوچ رہے کہ میں ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے لوں کوئی یہ سوچ رہے کہ میں ڈرائی پیڈ لے لیں گا لیکن انکم آدھی رہ گئی ہے آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے تو مجھے اس کا پورا ہے لیکن یوٹیوبر بھائیوں چنتہ مت کرو نشچنت ہو جاؤ کوئی زیادہ دکھی ہونے کی بات نہیں ہے یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے تو یوٹیوب میں سارا سطاف حاضر ہو جائے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر مجھے اس میں کمیٹس میں لکھیں کہ اس ویڈیو بنانے کا کوئی لاب ہوا کیا آپ کے کمیٹس کا رپلائی آپ کو مل گیا کیا جو میں کہہ رہا ہوں یوٹیوب کے بارے میں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو سارا اس چیز کے بارے مجھے اپنی کمیٹس ضرور دینا ہے کمیٹس کرنے میں سستی مت کرنا چنتہ مت کرنا تو مجھے آشا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا لاب تب ہی ہے اس کو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو ورٹس ایپ گروپ پر انسٹاگرام پر فیس بک پر اپنے دوستوں متروں کے ساتھ اس کو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو تاکہ سبھی یوٹیوبر کے پاس کام سے کام یہ میسیج پہنچ جائے کہ یہ چنتہ کرنے کا بشاہ نہیں ہے جیسے ان کے کمیٹس میں پتا چل رہا ہے کہ ہماری انکم کا سورس ہے ختم ہی ہو گیا فیس بک بھی انکم نہیں ہے ڈیلی موشن بھی انکم نہیں ہے یوٹیوب صاحب سے بڑا پلیئر فارم تھا انکم والا جو ریوینو انکرننگ والا وہ بھی ایک قسم کا بند ہو گیا ہے تو ایسے دھنگ سے میں سبھی دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو لائک کرو اور سبسکرائب کا پٹن بلکل فری ہے آپ سبی کو پتا ہے یوٹیوبر بھائیو لال رنگ کا پٹن ہے یہ یوٹیوب نے لال رنگ کا کیوں بنایا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی پھیس نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں پڑتا ہے تو اس کو دبا دیں تو آگے مجھے آشاء ہے کہ آپ نے دبا دیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں Thank you very much